السلام علیکم وائٹی فیملی تو یہ سیون شریف کا ہی ولوگ کا دوسرا پارٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو وہاں پر بودلہ بھار کی درگاہ پر ہم لوگ رکے تھے اس کے بعد وہاں کی زیارت کر کے وہاں پر سٹاپ کیا تھا اب اس سے آگے جو ہے وہ ہم سیون شریف کی طرف پہنچ گئے ہیں یہاں پر ہم آگئے ہیں اور یہاں آ کر یہ ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے روم لیا تھا وہاں پر آپ اس طریقے سے روم لے سکتے ہیں جو دور سے آتے ہیں تو یہاں پر ایک پورا گیسٹ روم بناوا ہے گیسٹ ہ کرتے ہیں تھوڑے در فریش وغیرہ ہو جاتا ہے یا کچھ کھانا پینا ہوتا ہے وہ کھا پی کے پھر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے مطلب درگاہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے یہ میں آپ کو باہر سے پورا لے کر آئی ہوں اندر دکھانے کے لیے کہ یہ وہاں پر ایک پورا گیسٹ ہاؤس بناوا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ جتنے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں اوپر نیچے یہ سارے رومز ہیں ایک ایک بڑے بڑے روم ہے اور ہم نے جو روم لیا ہے وہ یہ را سامنے جو کہ میں آپ آپ کو دکھا رہی ہوں اور باقی سارے میں نے اوپر نیچے کے آپ کو دکھا دیئے تو اس طریقے سے اس روم میں گدے بدے ڈالے ہوئے تھے ایک واش روم ہوتا ہے اور آپ پر عام سے یہاں پر تھوڑی دیر سٹے کرتے ہو ویسے سونا مونا تو کسی کو ہوتا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے اور کھانا کھانا ہوتا ہے اور فریش وغیرہ ہونا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں تو میں آپ کو دوسرا روم دکھاتی ہوں جو کھالی ہے اس کیونکہ ہمار ایک ایک کمرہ بنا ہوتا ہے اور اس کے چارجز ہوتے ہیں تو آپ اگر جتنی بھی دیر رکھتے ہیں تو اسے ساپ سے جو ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے اور ابھی ہم نے یہ دھول پیپڑی والے آگئے ہیں ان سے ہم نے کہا تھا کہ ہم چادریں چڑھانے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ چلنا تو یہ بجا رہے تھے اور پھر ہم چادریں ایسے کھول کر پوری وہاں پر لے کر گئے تھے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ سب لوگ چادریں کھول رہے ہیں اور ان چادروں کو جو ہے وہ کھول کر اور یہ پیپڑی دھول اور بہت اچھے طریقے سے چادریں چڑھانے کے لیے لیتا گئے تھے اور سب لوگ وہاں پر دیکھ رہے تھے اور ماشاء اللہ ہماری چادریں بھی جو بہت ساری تقریباً دو چار پانچ سات آٹھ چادریں تو تھی اور وہ پوری اس طریقے سے سیدھی تھی اور ہمارے سارے گزن وغیرے سب نے پکڑی بھی تھی اور یہ آگے پی ڈھول اور پیپڑی بجا رہے تھے ایک بڑا اچھا سو جو ہے یہ محول ہو گیا تھا اور سب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور اس طریق سے ہم جو چادر چڑھانے لے کر گئے تھے حضرت لال شہباز کل اندر کے مزار پر اور آپ لوگ بھی دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اچھے تیسے کومنٹس کیجئے گا تو بس یہاں پہ میں تو شوٹ میں ہی لگی ہوئی تھی آپ لوگوں کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو بس یہ دیکھیں آپ لوگ ہم لوگ جو ہے وہ پورے روڈ پر آ چکے ہیں اور یہاں سے بس اب ہم اندر کی طرف مزار کی طرف جائیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے لیفٹ سائٹ پر جو ہے وہ مزار ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ لاؤں اور بس اب ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے تک ڈھول پیپٹی جانا لاؤ نہیں ہے ہم تو خیر جائیں گے ایسے ہی لے کر لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہاں تک ہم انہیں سٹاپ کریں گے ان کو ان کی پیسے دیں گے اور ہم لوگ واپس آگے کی طرف بڑھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب لوگوں نے جو ہے وہ چادر کٹی ہوئی ہے اور میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سامنے سے یہ پورا ایڈیا ہے اندر کا جو ہے جو ہے وہ پانی وغیر کی کولر ہے کہ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں تو بس ابھی ہم نے ان کو جو ہے وہ پیپٹی ڈھول والوں کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے اور ہم درگا کی طرف اندر لیڈیز والے پورشن سے جا رہا ہے لیڈیز والا جو ایڈیا ہے وہاں سے اور سامنے جو دکھ رہا ہے وہ جنٹس کا ایڈیا جنٹس وہاں سے انٹر ہوں گے اور پھر ہم نے انٹر ہو کے واپس جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی چادریں جو ہے وہ کھول لی تھی اور پھر ہم اسے درگا پر ایسے ہی لے کر گئے تھے اور یہ دیکھ لیجئے سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا مزار یہ رہا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ایک اتنا بڑا سا علم کہیں گے شاید اسے علم یہ ہے اور یہ دیکھ لیں آپ مزار سامنے یہ پورا ایریا ہے آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو کرنا عبادت آپ اپنی بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور قریب سے اور واپس سے ہم نے جو ہے وہ چادریں اس طریقے سے کھول لی ہیں اور سب ارینج کر رہے ہیں تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہاں سے پھر اب ہم آگے کی طرف جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لال والی چادر دیکھیں کتنی پیاری کبصورت لگ رہی ہے گرین والی اور اب ہم جو ہے وہ درگا کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہاں سارے فیملی میمبرز ہیں اور سب لوگ جو وہ لے کر جا رہے ہیں اور میں سب کی شوٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سارے کراچی والے رشتہ دارے ہیں اور پیچھے ساری لیڈیز آ رہی ہیں تو بس اب ہم یہاں سے جو ہے وہ اندر کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا بس اب ہم مزار کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی ہم سیڑھیاں اندر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار کا اندر کا ایریا ہے آپ نے بہت سارے ویڈیوز میں اور دھامال وغیرہ میں یہ ایریا دیکھیں ہی ہوگئے یہاں کے دھامال یوٹیوب وغیرہ پر آتے رہتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے حضرت لال شباس کلندر کا پورا اندر سے مزار اور بس اب ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں آپ سب لگ بھی زیارت کر لیجئے بڑا اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر اور الحمدللہ جو بھی ان کے وسیلے سے مانگا جائے ہمیشہ ملتا ہے اور یہ میں ابھی اندر سے آپ کو پورا مزار دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں لیجئے کتنا خوبصورت بناوا ہے یہ اور میں ابھی اپر کا آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں اللہ لکھا ہوا ہے سینٹر میں اور یہ رہا جو ہے ان کا مین جو اندر کا جہاں پہ وہ ہیں خود وہ والا ایریا اور یہاں پر جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہاں پر جو ہے وہ سب کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے کوئی اگر ایسے اچھا بڑی پارٹی وغیرہ آتی ہے جو مطلب جن کی سورس ہو تو وہ کھلوا لیتے ہیں دروازہ تو پھر اندر آپ جا کے خود سے پرسنلی ڈال سکتے ہو چادر ہم لوگ یہاں سے دیں گے اپنی چادریں اور سب لوگ جو ہے وہ یہاں سے ڈالیں گے چادریں اور یہ ہار وغیرہ نکال رہے ہیں سب ڈالنے کے لیے تو بس پھر یہاں پر ہم لوگ کافی دیر بیٹھے تھے یہاں پر سب نے آسین وغیرہ پڑھا تھا کچھ لوگوں نے کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو ہے وہ اثر کی میں نے اثر کی نماز اور مغرب کی نماز یہاں پر دونوں پڑھیں تھی کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا اثر اور مغرب کا تو یہاں پر لیڈیز کا پورشن الگ سے بنا ہوئے نماز وغیرہ آپ وہاں پڑھ سکتے تو میں نے یہاں نماز پڑھ لی تھی اس کے بعد تھوڑی جھر بیٹھے تھے بس یہاں دعا وغیرہ مانگی تھی پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ باہر کھانے کا آرڈر دے دیا تھا یہاں پر آنے سے مطلب انٹر ہوئے تھے نا تو یہاں سے لڑکے جا کر اور جو بھی جنٹس تھے وہ سب جا کر کھانے کا آرڈر دے کر آ گئے تھے ہم نے جو ہے وہ دس کلو چکن بریانی ہوئی کی دیکھ بنوائی تھی باٹنے کے لیے اور دو سو روٹیاں اور تین یا چار یا پانچ کلو شاید دال تھی وہ بنوائی تھی تین کلو تھی اور دس کلو بریانی تھی اور دو سو روٹیاں تھی جو کہ ہم نے جو ہے وہ باٹنے کے لیے بنوائی تھا تو تب تک جب تک وہ بن رہا تھا ہم یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا تھا تو اس میں جو ہے وہ اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ ہم نے نماز وغیرہ بھی دو پڑھ لی تھی اور یاسین بھی پڑھ لیے تھے سب پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹرڈے اور تھرزدے کو دھمال ہوتا ہے وہ بھی ہوا تھا یہاں پہ خیر وہ سب تو میں نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور مجھے بس نئی وہ چیزیں دیکھنی ہوتی لیکن ہماری فیملی میں کچھ لوگ ہیں جن کو جیسے لڑکے ہیں ان کو کافی انٹرسٹ ہو رہا تھا تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو ان لوگوں نے دھمال بھی تھوڑا بہت دیکھ لیا تھا اور یہ ہی سب کرتے کراتے ہیں مغرب ہو گئی تھی اور اندھیرہ بھی ہو گیا تھا جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو کافی اندھیرہ بھی ہو چکا ہوگا اور پھر جو ہے وہ بس نیاز وغیرہ دلوا کے لنگر دیکھیں ہم لوگ چلے جائیں گے یہ جو پورا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایریا میں سارا دھمال ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہو رہا ہے کیونکہ لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں ایک پورشن لیڈیز کا ہوتا ہے ایک پورشن جنٹس کا ہوتا ہے تو دونوں پورشن میں جو ہے وہ لیڈیز اور جنٹس جو ہے مدھامال کر رہے ہوتے تو بس ابھی ہم یہاں سے نکل چکے ہیں مزار سے باہر آگئے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ نیاز کا کھانا جو بنوایا تھا وہ تیار ہو چکا ہے یہ آ چکی ہے ہماری لنگر کی دیکھ بریانی کی اور ابھی یہ بس ہم سب میں رسٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے روم کی طرف جائیں گے ہم لوگ تھوڑا بہت کھائیں گے کھانا جو بھی اس میں سے لیا ہے وہ اور جو ہمارے کباب ڈب روٹی تھوڑے بہت پڑے تھے وہ ہم نے پھر وہاں جا کر کھانا کھایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چکن بریانی تیار ہو چکی ہے کیونکہ کافی اچھی بنی تھی اور جیسے وہاں کا کھانا جیسے ہماری بریانی ہوتی ہے اس ٹائپ کی تو کہہ نہیں ہوتی تھوڑی سے مسالے وغیرہ کمی ہوتے اور الگ سی ہوتی جیسے گاؤں میں بھد بنتا ہے نا اس ٹائپ کی تو یہ ویسے ہی تھی تو یہ سب سے پہلے تو جی ہم لوگ باٹنے کے لیے نکلوا رہے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم پرسنلی جو ہمیں اپنے کھانے کے لیے لینا تھا وہ لیا ہے اس کے بعد جو ہے ابھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی ہوتل والے کھوڑی بہت طریقے سے سارے لوگوں کو جو ہے وہ لنگر دیں گے اور وہاں جس ہوتل میں ہم رکے تھے ہم نے ان کے لیے بھی ایک شوپر بنوالی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی دیجئے گا اور کچھ لوگ اور تھے ان کے لیے بھی بنوالی تھی جیسے جنہوں نے کہا تھا ان سب کے لیے اس طریقے سے شوپر بنوالی تھی پھر باقی جو ہے وہ ہم نے بانٹ دیا تھا اور اچھا خاصہ کھانا تھا اور اچھے خاصے لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا تھا تو بہت اچھا لگا تھا اور یہ وہی ایریہ ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ بہار کی طرف نہیں جہاں پہ پیپری ڈھول والوں کو ہم نے چھوڑا تھا بس یہ سامنے وہی ہوتل ہے یہ لوگ یہ جو ہے وہ آرڈر وغیرہ لیتے ہیں سارے تو آپ ان سے بنوا سکتے ہیں تو بس یہ ہو گیا ہے ہمارا کھانا سارا اس کے بعد یہ آگے کی طرف دیکھ کریں گے اور سامنے آپ کو دکھ رہے ہوں گے کافی سارے لوگ کھڑے میں ہیں اور پھر ان کو یہ ساری جو ہے وہ نیاز بات دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بس قبول کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں دے تو ہماری جتنی بھی فیملیز گئیں تھیں یہ ہم سب نے مل کر بنوای تھی دیکھ اور دیکھ بھی اور دال روڑی جو بنوای تھی وہ ہم سب نے مل کر بنوای تھی باتنے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو لوگ دکھاتی ہوں جو سارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے شاپرز لے کے بچے وغیرہ لیڈیز سب لیکن یہ ایک دم سے جھپٹا مارتے ہیں اور ایک ہی فیملی کے تین دین چار چار لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہوتل والے تھے انہوں نے اپنے طریقے سے سب کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ڈسٹریبیوٹ کیا اور ہر کسی کو دیا کھانا تو بس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ سب کے شاپرز میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور سب لے کر چلے جائیں گے اور سائٹ میں میں بھی آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ جو ڈال روٹی بنوائی تھی وہ کیسی ہیں کیسا ہے سارا ایریا تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ سب کو دے رہے ہیں طریقے تمیز سے اور ہم نے ان کے ہاتھ میں ہی دے دیا تھا کیونکہ ہم لوگ تو جو ہے وہ پرسنلی اس طریقے سے ان کو مینیز نہیں کر سکتے تھے تو ہمارے اوپر ہی سارے لوگ چڑھ جاتے لیکن ان کو آئیڈیا تھا تو انہوں نے بہت طریقے سے جو ہے وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے اور بس ابھی یہ ان کو دے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دال روٹی بھی دکھا دیتی ہوں وہ بھی بن کر آ گئی تھی تو یہاں پہ یہ ان کا ہوتل ہے یہ جو ہوتل کے مالک ہیں وہ بیٹھے میں یہاں پر میں آپ کو ابھی ہوتل کا نام بھی دکھا دیتی ہوں یہ ہے لنگر کھانا تو یہاں پہ آپ ان کی تصویر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں ان کا بینر لگا ہے پورا اور یہاں پہ یہ سب کو ابھی تک بیٹھ رہی ہے بھریانی اور یہ جی آ گئی ہیں روٹیاں یہ ساری روٹیاں ہیں دو سو روٹیاں جو ہم نے بنوائی تھی اور یہ بھی ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا کہ آپ خود ہی دسٹریبیوٹ کر دو تو وہ جو ہے وہ ایک ایک روٹی یا دو دو روٹی سب کو دے دیں گے اور دال والا جو ہے وہ باہر کی طرف بیٹھا ہوئے دیکھ سی میں دال لے کے تو وہ اسی روٹی میں دال رکھتا جا رہا تھا میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ بھی باہر جا کر ایک ایک چیز میں نے آدمیوں میں گھس کے شوٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لئے جا کر پورا ایسے گچپیز ایریا میں لیکن میں نے کہا کہ نہیں آپ کو سب دکھانا ہے یہ دال والے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ روٹیاں لاتے جا رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر دال رکھ کے ان کو دیتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رہے اس طریقے سے کوئی شاپر لارہا ہے کوئی روٹی لارہا ہے تو اس طریقے سے دال جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ تو بس یہی سب جو ہے وہ ہمارا سیمر شریف کا پارٹ ٹو ہے اس کے بعد آگے کیا ہوا کیا کیا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی ابھی ہم لوگ یہاں سے اپنے ہوتل کے روم کی طرف چلے جائیں گے اور ہم لوگ بھی سب لوگ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ بریانی جو بنوائی تھی وہ ہے اور کباب وغیرہ تھے تو ہم سب کھا رہے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہیں پھر اس کے بعد ہم شاپنگ کرنے گئے تھے وہاں سے ہم نے چیزیں لیتی سامان لیا تو ظاہریں اتنی دور آئیں تو کچھ تو لے کر جائیں گے تو بس وہ لے وے کہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے گھر کی طرف اور پھر میں آپ کو شاپنگ ولوگ میں دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ کیا کیا شاپس تھی ہیں اور کیا کیا سامان تھا کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور سب کے ہاتھوں میں دیکھیں کتنی مہندی لگی ہوئے کیونکہ سارے نکھا کے دوسرے دن آئے تھے تو بس جی یہی میرا جو ہے وہ سیون شریف کا پارٹ ٹو تھا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو آپ کی زیارت ہو گئی ہو اچھے سے اور آپ کو پسند آیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو فور واشنگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ